دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ایسا نہیں ہے کہ الیکٹونک میڈیا کو ہی بھومپو میڈیا کہا جا سکتا ہے ہندی اخباروں کو بھی بھومپو میڈیا کہا جا سکتا ہے ان کے پترکاروں کو بھی دلال چیٹوکار دنگائی اور اماندار پترکار کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی الیکٹونک میڈیا کی طرح سے بھومپو گری دلالی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر آج کے دور میں ایک سروے دیش کے اندر کرائے جا جو پچھلے آٹھ سال سے پریستیتیاں بن گئی ہیں ورتبان ستہ کے دور میں وہ لوگوں سے پوچھا جائے بھئیہ کونسا ہندی اخبار ہے جو آپ پڑھنا چاہوگے جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے تین اخباروں میں میں بھی رہ چکا ہوں اور جلے سے شروعات کی اس کے بعد ہندوستان اخبار میرا یعنی جاگران اخبار میرا تو لوگ کہیں گے بھئیہ ہمیں ہندی اخباروں میں کسی بھی اخبار پہ بھروسہ نہیں ہے یہ میرا اپنا مت ہے کیونکہ میں بھی گراؤنڈ زیرو کا پترکار رہا ہوں اس کے علاوہ اگر سوال پچھا جائے لوگوں سے کہ بھئیہ کوئی انگلیش کا اخبار ہے کیا اس پہ بھروسہ کرتے ہو تو لوگوں کی زبان پہ پہلا نام آ سکتا ہے انڈیا نیکس پیس کا کیونکہ یہ اپنی کھوجی پترکارتہ کے لیے دیشی نے پوری دنیا کے اندر مشہور ہے اور آج بھی اسی اسی ریپورٹ نے نکال کے لاتا ہے کہ سرکار کی چولے گل جاتی ہیں دوسرا نام آ سکتا ہے دہ ہندو اخبار کا یہ بھی انگلیش کا نیوز پیپر ہے اسی اخبار کے ان رام نے رافیل کے مدے پر مہدی سرکار کی بینڈ بجائی اسے دیشی نے پوری دنیا نے دیکھا ہے مہدی سرکار سپریم کورٹ میں جا کے کہنے لگی کہ ہندو اخبار میں جو دہ سبے چھپ رہے ہیں وہ فائل تو چوری ہو گئی یعنی پترکار پر چوری کا اروپ لگانے کی کوشش کی لیکن سپریم کورٹ نے کہا پترکار کے سوتر کے بارے میں آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں اور یہاں پر مہدی سرکار کو ایک طریقے سے موں کی کھانی پڑی کھول ملا کے دوسرا نام دہ ہندو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تیسرا نام The Telegraph کا ہو سکتا ہے جی ہاں تیلی گراف کا تیسرا نام ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تو دنیا پتہ نہیں کیا کیا چھا پھریا کیا کیا کر رہی ہے لوگ اس پہ نہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں نہ سن نکلی ہے تیار ہیں یہ تینوں وہ اخبار ہیں میں آپ سے دعوے سے کہہ Bei سے کہہ رہا ہوں اور بہت زمدہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں اخبار میں جو اسٹوریاں چھپتی ہیں ان کے دھم پہ رات کو بڑے بڑے جو پترکار ہیں ان کے پرائیم ٹائم شو ہو جایا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں نا چینلز کے جو پرائیم ٹائم شو ہیں وہ کب چلنے شروع ہوتے ہیں شام کے چار بجے سے دکان سستی ہے اور رات کے دس بجے تک دکان سجی رہتی ہے تو ان اخباروں کی ریپورٹ کے آدھار پر وہ پرائیم ٹائم بھی چلتے ہیں یہ میں نے پرمان کے طور پر آپ کو بتایا بات کر لیتے ہیں کہ تمام چیزیں بتانے کی سروعت آپ کو کیوں پیش آئی ہوا یہ کہ جی نیوز کا ایک ڈیبیٹ شو ہے تال ٹھوکے انہوں نے آج کل ایک نیا ٹرینڈ پیدا کیا ایک ہی مدے پہ دو دو گھنٹے تک بحث کرتے رہتے ہیں پارلیمنٹ میں تو بحث نہیں ہوتی ہے موڈی پردھان مطری کے طور پر تب وہاں پہ جاتے ہیں جب بحث کا جواب دینا ہوتا ہے بس اپنی باتیں کیا کے چلے آتے ہیں نا اس سے پہلے رہتے ہیں نا اس کے بعد رہتے ہیں سنسد میں ختم بھیدانسہ بنے ختم بحثیں شروع ہو گئی ہیں ٹی وی چینلز میں تو اب ایک نیا ٹرینڈ نکالا ہے ان لوگوں نے کہ دو دو گھنٹے تک بحث کر رہا ہو پہلے ایک ہی گھنٹے کا شروع ہوا کرتا تھا اور آج کل لے دیکھیں جی نوز کے پاس ایک اینکر بچ گئی اس کا نام ہے عدیتی تیاگی اور کوئی چہرہ ہم وہاں دیکھے کہ بھی نہیں ایسا جو تمام لوگ تھے ہمان چوبڑا تھا وہ چھوڑ کے نیوز اٹھار اینڈیا میں بھاگ گیا اسے لگ رہا تھا کہ بند ہو جائے گا کیونکہ کچھ دن پہلے صبح چندرہ نے کہا کہ ساپھلا کمپنی نے ہمارے یہاں پہ انویسٹ کیا اور دیکھو آپ ہمارے چینل کو کبزانی کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے چینل کو بچا لو ہمارے چینل کو بچا لو تو اسے لگا کہ یہ تو بند ہو رہا ہے یہ بھاگ جاؤں یہاں سے مگیش مبانی کیا پہ جاؤں ہو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے چینل میں کام کرو اور وہاں بیٹھ کے وہی اپنا زہریلا پروگرام چلا رہا ہے رات کو آٹھ بجے پروگرام کرتا ہے خر چھوڑی تو کل ملا کے کل یہاں ڈیبیٹ ہو رہا تھا تار ٹھوکے میں شیر موگا جو کرناٹک کا زلہ ہے بی ایسی ادورپا کا علاقہ ہے ہوم منشٹر بھی اسی زلے سے آتا ہے وہاں پہ بجنگ دل کے کار کرتا ہرشا کی موت کے معاملے کو لے کر بات کی جا رہی تھی تو اسی میں اینکر جو عدیتی تیاغی ہے وہ سوال پوچھتی ہے سعیدہ فلک سے کہ اس معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے سعیدہ فلک انڈین ایکسپریس میں چھپی خبر کا حوالہ دینے لگ جاتی ہیں بس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ انڈین ایکسپریس کا نام سنتے ہی بھائی کسی بھومپو میڈیا کا نام بول دیتی تو شاید یہ سنوی لیتی لیکن جب انڈین ایکسپریس کا نام اس اینکر کے سامنے بولا گیا تو اس اینکر کا خون کھول اٹھا اور کس طریقے سے خون کھول اٹھا وہ اب آپ خود دیکھ لیجئے اب سنیے میری بات آپ لوگ ڈائرے کنکلوزن پہ آ جا رہے کہ یہ ہجاب بھواد کی وجہ سے ہرشہ کا مرڈر ہوا ٹھیک ہے ابھی تک پولیس نے یہ clarity نہیں دی ہے کہ کس وجہ سے ہرشہ کا مرڈر ہوا اور میں انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں پولیس نے کہا کہ already 5 cases booked assault cases ہرشہ کے اوپر مرڈر کے cases تھے تو شاید اس کا کچھ involvement ہوتا ہے سایدہ فلاک I'm not accountable for other platforms I'm not accountable for their reports Zee News پہ آپ اٹھیں ہے Zee News کیا بات کیجئے گا میں دوسرے platforms کیا کہنے ہیں اس کے لیے ماری کوئی accountability نہیں ہے ہماری جواب دے ہی اور ذمہ داری نہیں ہے خود سے نیوز نکال کے بولوں گی تو آپ پولیں گے کہ کہ آپ ویریفیٹ کا ہاتھ ہیں خود سے نیوز نکال لے گی کیا بات ہے آپ کو اس میں خود سے نیوز نکال لے گی کیا بات ہے کل تو آپ ویڈیوز کے حوالے سے بول رہی تھی کل تو آپ ویڈیوز کے آدھار پر ہی بول رہی تھی آج آپ پہ پولیس یاد آ رہی ہے دیکھ لیا آپ نے کس طریقے سے اینکر کا خون کھول اٹھا جی ہاں اینکر کا خون کھول اٹھا یہ خود ہی بولتے ہیں میرا خون کھول رہا ہے یہ دیکھ کر خون کھول رہا ہے تو ہم بھی اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں ورنہ ہم ان شبدوں کا پریوگ نہیں کرنا چاہتے لیکن صاف دیکھ رہا ہے کہ انڈیا نیکس پیس نے جو آئی نہ دکھایا جینیوز کی سینکر کو وہ آئی نہ یہ دیکھ نہیں پائی شاید اسے بہت برا لگا نگبر گزرا اور اس نے اس طریقے سے ریاکٹ کیا اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں جو کہ بھوپو کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور کس میڈیا کے بارے میں بول رہے ہیں یہ جو کہ خوجی پترکارتا کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں دیش اور دنیا دیش ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ایک خبر ہو رہی تھی مجھے لگا اچھے بری جو بھی ہو آپ کے سامنے رکھ دینی چاہیے اور انکر کا یہ روڈ روپ جو خون کھولتا ہوا روڈ روپ ہے وہ آپ کے سامنے لانا ضرور چاہیے کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا انہوں سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال بھی ہو جائے نہیں جازت